اسٹاکم سویڈن سے عرف کسانہ کی جانب سے ناظرین کی خدمت میں اسلام علیکم آج کے علاق میں تین جو امور ہیں ان پر بات کریں گے ایک یہ کہ سویڈن کا نہ صرف موسم بدلہ ہے بلکہ یہاں پہ سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ ہو گیا ہے یہاں کی دوسری بڑی سیاسی جماعت سویڈش ڈیموکریٹس ان کی جانب سے جو فیک اکاؤنٹس تھے اس نے بہت بڑی حیل چل مچا دی اور بہت سے لوگ اس حوالے سے تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں دوسرا معاملہ سویڈن میں فلسطینی عوام کے لیے حمایت اور یورپی یونین کے انتخابات میں فلسطین کے موضوع پہ جو ٹی وی پہ مباحثے ہو رہے ہیں باتیت ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے اور تیسرا امور یہ ہے کہ سترہ مئی کو سویڈن کے ہمسایہ ملک ناروے نے اپنا قومی دن منایا ہے تو اس موقع پہ ناروے میں رہنے والے تمام دو سب آپ کی خدمت میں جو مبارک بات پیش کرتے ہیں یورپ اور خصوصا جو ناروڈک میں مالک ہیں ان میں ناروے ایسا ملک ہے کہ جو اپنا یہ قومی دن جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے سیول سوسائٹی اس میں پوری انوالو ہوتی ہے وہاں پہ جلوس نکلتے ہیں جڑے لہرائے جاتے ہیں سویڈن میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا سویڈن میں جو قومی دن ہے چھے جون وہ منایا جاتا ہے اور اس کی بھی چھوٹی چند سال ہوئے تب ہوئی اس سے پہلے یہاں پہ چھوٹی بھی نہیں ہوتی تھی اور بلکہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ بات بھی ہو رہی تھی سویڈش دوست کے ساتھ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ سویڈن میں اگر سویڈن کے جنڈے لہرائے جائیں یا زیادہ کچھ کیا جائے تو اس کو دائیں بازو کی انتہا پسندی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے تو سویڈن میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اب چھے جون سے ہونا شروع ہو گیا یہ نیشنل ڈے سترہ مئی کے ناروے کے قومی دن کے موقع پہ سویڈن کا ایک سب سے بڑا اخبار ہے داگنزنی ہیتر اس نے جو ہے وہ سویڈن اور ناروے کا مختصر سا جو ہے وہ موازنہ کیا ہے اور اس میں اس نے کہا ہے جی کہ ناروے بہت سی چیزوں میں سویڈن سے بہتر ہے مثلا وہاں پہ بے روزگاری کی شرعہ جو ہے وہ کم ہے وہاں پہ جرائم کم ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ محول جو ہے وہ بڑا اچھا ہے خوبصورت لیچر سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناروے کو نوازا ہے اور ناروے کی معیشت جو ہے وہ بہت اچھی ہے تو یہ واقعی یہ چیزیں ہیں اور ناروے کا جو کہلے کے سرزمین ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن ساتھ ہی جو جو ڈین اخبار ہے اس نے ایک انٹرنیشنل سروے دیا کہ جس میں جو دنیا کے خوش رہنے والے جو لوگ ہیں ان ملکوں کا جائزہ لیا گیا ان میں سویڈن کا نمبر جو ہے وہ ناروے سے تھوڑا سا اوپر ہے سویڈن کے اس میں سات ہزار تین سو چوالیس پوائنٹ ہے لیکن ناروے کے سات ہزار تین سو دو پوائنٹ ہے تو بارال یہ تھا جناب ناروے کے قومی دن کے موقع پہ وہاں رہنے والے دو سب آپ کو مبارک بات دینے کے ساتھ ڈین اخبار میں آنے والے آرٹیکل کا خلاصہ میں نے پیش کیا دوسرا جناب فلسطین کے لیے سویڈن میں بدستور حمایت بڑھ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سویڈن یورپ کا پہلا ملک تھا جس نے پی ایلو کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا اور بقاعدہ اس کی ایمبیسی جو ہے وہ یہاں پہ قائم ہے آپ کو بتا ہے سٹاکوم سٹی میں جو ہے رودمان گاتن کے علاقے میں جو ہے وہ فلسطین کی ایمبیسی بھی ہے اب امریکہ میں جب وہاں پہ یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس نے فلسطینی عوام کے لیے جو مظاہروں کا سلسطہ شروع کیا کیمپ لگانی شروع کی ہے تو اس کا سلسطہ اب سویڈن میں بھی آ چکا ہے ایک پچھلے ویلاغ میں میں اس کی تفصیل آپ کو پیش کر چکا ہوں اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نو جون کو یورپی یونین کے انتہابات ہیں اور اس موقع پہ ٹی وی پہ جو اکثر جو ٹاپ کینڈیٹس ہیں پارٹیز کے وہاں پس میں آتے ہیں مباعثہ ہواتا ہے اور حالی میں جو لیفٹ پارٹی وینسر پارٹی اس کے جو کینڈیٹ ہیں یونس خوستگ جو اس سے پہلے وینسر پارٹی کے سربراہ رہے ہیں ان کے درمیان اور کرسٹن ڈیموکریٹ پارٹی کی ایلس جو ان کی ٹاپ کینڈیٹ ہیں ان کے درمیان میں مباعثہ ہوا اس میں یونس جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ پابندی لگنی چاہیے اسرائیل پہ جو یورپی یونین کو ریکٹ کرنا چاہیے انہوں نے سیولینز کے خلاف جو ہے وہ وہاں پہ سخت اقدامات کیے ہیں اور اس چیز سب کی مضمت ہونی چاہیے اور انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی یک جہتی کا اظہار کیا جبکہ ان کی جو مخالف تھی کرسٹن ڈیموکریٹ پارٹی کی وہ کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے اپنی دفاع کا یہ حماس نے جو ہے سلسلہ شروع کیا تھا اور وہاں پہ صرف دس ہزار کے قریب سیولین مارے گئے ہیں جو کہ بہت کم تعداد ہے تو بارال اس مبعیسے میں لیفٹ پارٹی جو ہے اس نے جو ہے وہ بڑے اچھے فلسطینیوں کے لیے الفاظ بولے اور اس سے قبل جو گرین پارٹی کی جو ان کی ترجمان ہے ماندالین انہوں نے بھی جو ہے وہ فلسطینیوں کے حمایت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا بیان دیا اور انہیں کہا جی کہ یورپی یونین کو اس پہ اور سفیڈن کو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ایسے اقتماد کرنے چاہیے تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ امن قائم ہو سکے اور فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتیوں کا سلسطہ رک جائے تو اب ہم آتے ہیں جناب تیسرے اور اہم موضوع کی جانب کے سویڈن میں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کی جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹس ایس ڈی جن کی مقبولیت اس وقت تقریباً اکیس فیصد کے قریب ہے یہ آلیہ سرویہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ داگن سنیتہ اخبار نے جاری کیا ہے اس کے جانب سے جو فیک اکاؤنٹس کا انکشاف جو ٹی وی فور ہے اس کا ایک پروگرام ہے خالہ فکتہ جس میں وہ اس طرح کی انکشافات کرتے ہیں چیزوں کو لے کے آتے ہیں اس میں بتایا کہ جناب ان کے ایک ٹرول فیکٹری ہے جو جناب فیک اکاؤنٹ ہیں جو گمنام اکاؤنٹ ہیں اور اس سے جناب دوسری جماعتوں کے خلاف پراپو کرنا کرتے ہیں بلکہ اپنے جو اتحادی جماعتیں ہیں جو تھیدو ایگریمنٹ کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے جس میں موجودہ پارٹی جو ہے وہ موڈرٹ پارٹی جس کے وزیراعظم ہے کرسٹن ڈیموکریٹ پارٹی لیبرل پارٹی ہے ان کے خلاف بھی جناب انہوں نے جو ہے اس میں بہت زیرا پوسٹ غارہ لگائیں تو یہ ایک پورا سیاسی حل چل اور یہاں کا درجہ حرارت جو ہے موسم کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ گیا اور اس پہ جو ہے وہ آئی روز جو ہے وہ ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے اخبارات میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے سویڈن کی جو بڑی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اس کی جو سابق وزیراعظم تھی اور اس وقت وہ سربراہ ہیں ان کا جمیوں کے سان جو کہ ایس ڈی کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ٹی وی پہ مبایسہ ہوا اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو مگنہ لینا اندرشن ہے انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس پہ تنقید کی انہوں نے کہا یہ جمہوریت کے لیے اور آزادی اصحافت کے لیے خطرہ ہے اور اس چیز پہ بالکل پابندی لگنی چاہیے جمی نے جو ہے وہ ادھر ادھر کے موضوعات کی طرف لے جانے کی کوشش کی لیکن جو انگر تھی انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ معذرت کریں گے آپ ان اکاؤنٹس کو بند کریں گے لیکن انہوں نے نہ تو وہ اکاؤنٹس کو بند کیے ہلکی پھولکی سی معذرت انہوں نے ضرور کی ہے لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں کچھ پوسٹیں ہم ہٹا دیں گے لیکن باقی سلسلہ جاری رہے گا جس پہ جو وزیراعظم ہیں ان کے اتحادی انہوں نے بھی افسوس کا ازار کیا ہے کرسٹن ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے بھی اور لیبرل پارٹی نے تھوڑا زیادہ سخت موقف اختیار کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو موجودہ ہے یہ ایس ڈی کی حمایت کے ساتھ کھڑی ہے اگر ایس ڈی اپنی حمایت واپس لے لے تو حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی پارلیمنٹ میں بالکل جو ہے وہ تقریباً تیس فیصد کے قریب قریب یہ رہ جائیں گے اور اس وقت جو حالیہ سروے ہیں ان میں ایس ڈی جو ہے وہ ایکیس فیصد پہ جا رہی ہے لیکن جو کرسٹن ڈیموکریٹ اور لیبرل پارٹی ہیں وہ تو پانچ فیصد سے بھی کم ہے اب لیبرل پارٹی پہلے بھی شروع میں سے بھی ان کی تھوڑی بخالفت کی ایس ڈی کی اب وہ تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں اپنی کو ایسی یا تو ہم سخت موقف اختیار کر کے حکومت سے باہر نکل جائیں یا ہم اس طرح کے سخت اقدامات اٹھائیں اور یہ ان کو کہیں جی کہ آپ ان کا جواب دیں اور اگر جواب نہ دیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنا موقف اختیار کریں لیکن ایس ڈی اس طرح کے کئی چیزوں سے واقف ہے بلکہ اس میں جو سینٹر پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان فیک اکاؤنٹس کا پورا جائزہ لینا چاہیے اور کیا جب یہاں پہ مسلمان بچوں کو سوشل کی جانب سے اٹھائے جانے والے جو چیزیں تھی کیا ان کے پیچھے بھی ایس ڈی کے لوگ تو نہیں تھے کیا انہوں نے اس طرح سے پاپو گھنڈا تو نہیں کیا اور ساتھ جو سابق وزیراعظم ہے مقدلین اندرشن نے کہا جی کہ پھر سوشل جو اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے پھر آئی ڈی کارڈ لازمی ہونا چاہیے تاکہ اس کی شناخت کے بعد اکاؤنٹ بننا چاہیے اور ہر شخص کا اس طرح سے ایک اکاؤنٹ ہو تو یہ جناب ابھی سیاسی منظر عام پہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کا یورپی یونین کے اندخابات پہ بھی اثر پڑے گا ایس ڈی کی حمایت کے لیے لیکن ایس ڈی کے جو ان کے پکے ووٹر ہیں جو انٹی امیگرنٹ ووٹر ہیں ان کے وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گی وہ میں آپ کو پیش کرتا رہوں گا اور ہوں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت